صحیح بخاری شریح میں حدیث شریح موجود ہے اور چار مقامات پر اس کا تذکر آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک باپ پردہ خاتون چادر کا توفہ لے کے آگئی اور کہتی ہے نسجدہا بے جدی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہاتھوں سے بھن کلائی ہوں یہ مشین کی بنی ہوئی نہیں ہے آئی ہیم ویوڈ اٹ بائی مائی ہینڈز یہ ہاتھوں سے بنا کے لائی ہوں اور توفہ پیش کر رہی ہوں میرے آقا نے توفہ قبول کر لیا چادر اوڑی اس کی ویلیو بڑھ گئی مجمع میں سائل کھڑا ہو گیا کہتا ہے ما احسنہا سہی فکس و نیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب یہ چادر کتنی خوبصورت ہے آپ یہ چادر مجھے عطا فرما دے لبواہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درکی ہیں اور میرے ایک کریم سے گھر کترہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں فوراں چادر اتاری ہے منگتے کو دے دی ہے گھر تشریف لے گئے سائل پہ صحابہ نے تنقید کی تم نے چادر کیوں مانگی تمہیں پتا بھی ہے یہاں سے منگتہ خالی نہیں جاتا اور تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو چادر کی ویسے ضرورت تھی اس لئے تحفہ قبول کیا تو تمہیں مانگنے نہیں چاہیے تھا ورنہ سرکار تو منگتے کو خالی نہیں لوٹاتے اب اس شخص نے جواب کیا دیا آج اس پرنور اجتماع میں یہ حدیث پیش کرتے ہوئے میں اس وقت کے اس فتنے کو جواب دے رہا ہوں جن کے نزدیک ملاد منائیں پھر بھی شرک گیاروی کی معفل ہو پھر بھی شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہنیز پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو پھر بھی شرک میں اس فتنے کو خطاب کرتے ہوئے بخاری شریف سے صحابی کا عقیدہ اور صحابہ کا ساؤنڈ کریٹ پیش کر رہا ہوں جس وقت پوچھا گیا کہ تم نے چادر کیوں مانگی صحابی جواب دیتے ہیں کہتے ہیں رجوت و برکتہ ہی نلابسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا جواب کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو میں نے چادر نمی سے بچنے کے لیے نہیں مانگی نارے جہنم سے بچنے کے لیے مانگی ہے رجوت و برکتہ میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے برکت کہاں سے آئی کہتے ہیں نا لابسہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوکے سرکار کے بدن سے لگی ہے اس میں برکت آگئی ہے یہ فیدہ کہاں دے گی مشکل کشا کہاں بنے گی حاجت روا کس دیس میں ہوگی صحابی کہتے ہیں لعلی اکفن فیہا جب میرا وشال ہوگا اٹ بل بی مائی شروط یہ میرا کفن بنے گی جب یہ کفن پہن کر لہد میں اتروں گا قیامت تک میری قبر نور نگر بن جائے گی میں بخاری پڑھ رہا ہوں میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا میں بیدتیوں کی بات نہیں کر رہا میں تباہم پرستوں کی بات نہیں کر رہا میں سفہ کے فارغ تحسیق صحابہ کی ایمان کی حلاوات کو بیان کر رہا ہوں جن کے ایمان کو ہمارے لیے مادل قرار دیا گیا ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے بدن سے لگنے والی بے جان چاکر کو بھی مشکل کشاہ سمجھتے ہیں حاج درواز سمجھتے ہیں جب یہ جواب صحابی نے دیا تو کتنے صحابہ تھے جنہوں نے کہا تمہارا نکاح ٹوٹ گیا تمہارا کلمہ غیر محتبر ہو گیا تم شرک کا ارتکاب کر بیٹھے رب کعبہ کی قسم میں ہزار ہاں احادیث کو سامنے رکھ کے میلاز سٹریٹ میں اعلان کر رہا ہوں کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی تنقید کی ہو تمام جماعت صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ اگر یہ چادر تم نے قبر میں رہت کے حصول کے لیے مانگی ہے تو پھر ہمارا بھی یہی یقیدہ ہے حضرت سال بلساد راوی ہے صحیح بخاری شہی میں موجود ہے کہ جب وہ صحابی فاتھ ہوئے تو جو زندہ صحابہ تھے انہوں نے اسی چادر کا کفن پہنا کر انہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رحمت بنایا گیا ہے ان کے بدن سے جو دھاگے لگیں وہ بھی قبر میں رحمت کا کام دیتے ہیں یہ چادر مانگنے والے عام صحابی نہیں تھے عام صحابی بھی آسمانِ ہدایت کے ستارے ہیں مگر جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہوں نے چادر مشکل پسائی کے لیے مانگی ہے اور سارے صحابہ نے اعتراف کیا ہے اور پھر اسی کا کفن پہنایا ہے میں پوچھتا ہوں اس بے لگام سوچ سے جو امت کے جمہور پر آج شرک کا فتوہ لگا رہی ہے چادر بڑی ہے یا چادر وانی سرکار بڑی ہے جب ان تھاکوں پر اعتماد کر دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اور صفہ پر بیٹھ کر توہید پڑھنے والوں نے اس کا اعتراف کیا رب کعبہ کی قسم صحابہ یہ واضح کر رہے تھے جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینہ چلیں شفا کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو نام مصطفیٰ کے لیے